ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں اپنوں کا فرینڈ دستار علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈھیار ڈارٹ فٹنس شیلنز سگاز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ رمضان مبارک کے فیٹ لوس پر بات کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ رمضان مبارک میں فیٹ لوس کر سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بزنس کر رہے ہوں گے یا کوئی کاروبار میں بیزی ہوگا مصروف ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے صحت کا اتنی اچھی طرح سے خیال نہیں رہ باتا اور دن بدین اسی طرح سے ان کے باڈی پر فیٹ چڑھ جاتا ہے تو وہ لوگ کس طرح سے اپنے باڈی کو منٹین رکھ سکتے ہیں سگاز سٹارٹ کرتے ہیں افتاری سے موسٹلی افتاری کا ٹائم چھے یا سڑ چھے کی بیٹوین ہی ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے تین یا چار ایک وائٹ لینے ہیں اس کی کیلوریز آپ کے پاس بن جائے گی ٹو فیفٹی تک اس کے بعد گرین ایپل آپ لوگوں نے لے لینا ہے ایپل لینے کا ریزن یہ ہے کہ ہماری باڈی میں فائبر جاتا ہے تاکہ کارب وغیرہ کی پرابلم نہ ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بنانا لے لینا ہے فور انرجی کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں تقریبا ہنڈرڈ تک آپ کو کیلوریز مل جائے گی ساتھ میں سلات بھی آپ لوگوں نے لے لینا ہے نیوٹریشن ویلیو کے لیے اور ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے اسی طرح چلانا ہے یا اس کے ساتھ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو چکل بھی لے کر آپ تقریبا ہنڈرڈ گرام تک چکل لے سکتے ہیں وہ بھی عبال کر آپ اسے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے بعد جب آپ لوگوں نے جم جانا ہوتا ہے اسے آپ پری ورکاوٹ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں یا جم جانے کے بعد آپ اسے پوسٹ ورکاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں نو یا دس بجے آپ لوگوں کو جم جانا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو کیا لینا پڑتا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 200 گرام چھکن اس کے بعد 100 گرام تک مٹن یا بیف کا کیمہ جو ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں اس کے اندر تقریبا تقریبا 300 سے 400 کیلریز آپ کو مل جائے گی نیکسٹ آپ لوگوں نے براؤن رائس ملتا ہے 100 تک وہ آپ لوگوں کو لے لینا ہے اس کے بعد اورنج کا جوز بھی آپ لے سکتے ہیں ویٹیمن سی کو پورا کرنے کے لیے جو کہ آپ کا ایک گلاس 250 ایمل بن جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ میل جو آپ لوگوں نے جم کے بعد 10 یا 10.30 بجے لینا ہے سو گائز اس کے بعد زہری زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں نے پھر سونا بھی ہوتا ہے پھر سہری کے ٹائم 3.30 بجے یا 4 بجے پھر سے اٹھنا ہوتا ہے سہری کرنے کے لیے تو میرے وائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سہری سے پہلے یعنی سونے سے پہلے 10.30 یا 11 بجے آپ لوگوں نے یہ میل لے لینا ہے اس میں آپ کا آئیسولیٹ پروٹین آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس آئیسولیٹ پروٹین نہیں ہے تو آپ لو فیٹ مل بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے ایک مٹی برن ڈرائی فروٹ اس میں ملا کر یا اس کے ساتھ ہی لے سکتے ہیں اب گائز اس کے بعد جو کہ ہماری بھی سب سے میند چیز ہیں ہماری سہری تو سہری کے ٹائم آپ لوگوں نے پانچ یا چار یا جتنے بھی زیادہ ہو سکے آپ لوگوں نے ایک وائیٹ کھانے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے ایک سوکی روٹی کھانی ہے جو بہت زیادہ تلی ہوئی نہ ہو اس میں آپ کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے جو کہ آپ کے باڈی کو چھے سے یا پانچ گھنٹے تقریبا پانچ چھ گھنٹے انرجی دے گا اور آپ کو ویکنس فیل نہیں ہوگی اب اس کے ساتھ آپ نے ایک کٹھوری دہی اور ساتھ ہی میں کوئی سابی فروٹ لے لینا ہے جیسا کہ انار سیب امرود وغیرہ کوئی سابی آپ کو فروٹ ملتا ہے تو وہاں لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ آپ دیکھئے کیا کہ آپ کے گھر میں صبح یا پرانے اگر آپ کے گھر والوں نے کوئی ویجیٹیبل سالن بنایا ہو تو آپ روٹی کے ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہیں اب اس کے بعد گائز ہم بات کرتے ہیں ورکاوٹ کی تو گائز روز رمضان مبارک شریف کے مہینے میں آپ لوگوں نے اتنا ہائی انٹینسی ورکاوٹ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ پورا دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا باڈی اس طرح سے وہ ورکاٹ نہیں کر باتا جس طرح سے عام ڈیلی روٹین کے اساب سے یا ڈیلی عام ہی دنوں میں آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اتنا ہائی انٹینسی ورکاوٹ بلکل بھی نہیں کرنی آپ صرف اتنا ورکاوٹ کریں کہ آپ نے ظاہری ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ اپنے فرینڈ میں شیئر کریں والسلام